یہ آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں فون نہیں کر سکتے تو اس کے والدین وہ کر سکتے تھے لیکن اس کے دوسرے ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہے خدمہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہانی سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں لیکن یہ کہانی لازمی سنیے گا تاکہ آپ کو آج اس ویڈیو میں سے کچھ لیسن مل سکے کہانی کیا ہے تو اسے ایک لڑکا ہے جو بہان کرتا ہے کہ لڑکا یہ بتاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اکثر جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ٹرین کا سفر کرتا تھا وہ اسے اچھا لگتا تھا کہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں ایسا نہیں تھا کہ وہ جہاز کا جو سفر ہے اس کو فون نہیں کر سکتے تو اس کے والدین وہ کر سکتے تھے لیکن اس کے والدین جان بوجھ کے اس کے لیے وہ ٹرین میں سفر کرتے تھے کہ ہمارا بچہ تھوڑا سا اس کو اچھا لے کے وہ انجوائے کر لے دوستو ہوتا کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ انسانی فطرہ تھے کہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا سے جب پیدا ہوتا ہے جب ماباپ کے پاس ہوتا ہے تو انہی کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے ماباپ اسے بہت پیار سے پالتے ہیں لیکن جب وہ تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ سوالات اس کے ذہن میں آنے لگتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ یہ تو جو والدین ہے مطلب اس کے اوپر بوجھ اسے لگنے لگتے ہیں لیکن ایسا کتہ ہی نہیں ہے دوستو ہوتا کیا ہے وہ بچہ کہتا ہے کہ جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا نا تو میں نے یہ سوچا کہ میرے والدین مجھے بچوں کی طرح ٹرینٹ کر رہے ہیں مطلب ٹرینٹ بھی لے کے جا رہے ہیں تو وہ یہ چاہتا تھا اس نے والدین صاحب نے کئی دفعہ ابو سے کہا کہ والدین صاحب مجھے نہ اکیلے جانا ہے نہیں بھائی تم نہیں جا پاؤگے دیکھ لو تو ہمارے بینا جو ہے وہ نہیں جا پاؤگے تو اس نے کہا کہ نہیں والدین صاحب کرنے تو ہوتا کیا ہے کہ ایک دفعہ وہ زد کر کے اپنے والد صاحب کی زد کر جاتا ہو گیا تھا کہ نہیں میں آئے نا ٹرینٹ کا سفر اکیلے ہی کروں گا آپ دیکھ لیں میں کروں گا لازمی طور پہ اس کے والدین ظاہری باتیں بچے کی بات سننی پڑتی ہے وہ راضی ہو گئے جب وہ راضی ہو گئے تو پھر ٹرکٹ کروایا انہوں نے والد صاحب اس کا ٹرکٹ بولے گئے لے آپ کو ٹرکٹ دے جاؤ جب وہ ٹرینٹ کے اندر گیا اسے عجیب سے لگنا لگا کیونکہ اس کی ماں بھی نہیں تھی جو اس کو سہارہ دیتی اس کے والد صاحب بھی نہیں تھے اب آپ کو معلوم ہے کہ کافی جب آپ پھرینٹ کا سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کافی مسافر وغیرہ ہوتے ہیں تو اسے عجیب سے لگنے لگا اس کا اپنی والدہ یاد آنے لگیں کہ چاید اگر والدہ ہوتی ہیں تو وہ اپنا سر جو ہے ان کے کندوں پر لگا لیتا یا والد صاحب ہوتے تو اسے اتنا بھاگم دوڑ نہیں کرنی پڑتی وہ کھانے کے لیے بھاگم دوڑ کر رہا ہے وہ پانی پینے کے لیے بھاگم دوڑ کر رہا ہے تو اوتا کیا ہے وہ موبائل نکالتا ہے اور والد صاحب سے بولتا ہے والد صاحب آپ صحیح کہتے تھے آپ کہاں پر ہیں والد صاحب کو میسے جاتا ہے کہ بیٹا میں ٹرینٹ کے آخری ڈبے میں موجود ہوں فکر نہیں کرو تو میں پھوٹو آ رہا پورا خیال ہے میں آ رہا ہوں یہ سن کے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں دوستوں یہ جو میں نے آپ کو کہانی سنا ہے اس کا سبق سمپل یہی ہے کہ آپ جتنی بھی نافرمانی کرنا اپنے والدین کی لیکن جو آپ کے والدین ہوتے ہیں وہ آپ کا لازمی خیال کرتے ہیں وہ زندہ رہے ہیں وہ ان کا انتقال ہو جائے وہ لازمی طور پر اپنے دعاوں میں دعا آپ کو یاد کرتے ہیں تو دوستوں بس آپ کا حقیق ہے کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کے خدمت کیجئے اور اگر ان کا انتقال ہو گئے تو آپ ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ والدین جو ہیں وہ ایسی ہستی ہیں جو کہ آپ کا خیال ایسا کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے سمپل صرف ان کو آپ کا پیار چاہیے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے والدین سے پیار کرتے ہوں گے اور جتنا پہ مزید ابھی پیار کرتے ہوں اسنا مزید پیار کیجئے امید کرتا ہوں کہ